بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سماجی اکس میں خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ دو خبریں شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کلاچی کے اندر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کل سے چلے گی یعنی کہ ٹرانسپورٹ کل سے چلے گی بلکل آپ نے یہ جو بات سن رہے ہیں یہ جو خبر سن رہے ہیں بلکل سچی ہے وزیر ٹرانسپورٹ ویشا کے مذاکرات جو ہیں ٹرانسپورٹر کے ساتھ کامیاب ہو چکے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے ایسو پیس کیا ہیں یہ بھی بتائیں گے اس کے علاوہ دوسری جو خبر ہے وہ سکول کے حوالے سے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سکول ہیں وہ کب تک کھلے رہیں گے اور کیا آپ سکول دوبارہ کھلیں گے بھی یا نہیں کھلیں گے ان دو خبروں پر جو ہے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ٹرانسپورٹ ہے وہ کب تک چلے گی اور اس کے اندر کن ایسو پیس کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کس طرح سے چلے گی اور ان کے ساتھ کون کون سی آپ کو ایسو پیس کا خیال کرنا پڑے گا جی ہاں سب سے پہلے جب کافی دن پہلے یہاں لاہور کے اندر پنجاب کے اندر اور باقی شہروں کے اندر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کو اجازت دے دی گئی تھی کہ ٹرانسپورٹ آپ چل سکتی ہے عید سے پہلے جو ہے لاہور کے اندر بھی ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دے دی گئی تھی اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو باقی ٹرانسپورٹ تھے کراچی کے ٹرانسپورٹ تھے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اتجاج بھی کیا کہ ہم بھی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں کیونکہ اب دو ماہ ہو چکے ہیں وہ جو کھانا مانا ہے کھان سکھائیں گے اپنا جو راشن پانی ہے وہ کیسے چلائیں گے گھر کا خاتہ کیسے چلائیں گے اب وہ جو ہے گھر میں نہیں رہ سکتے اور یہ ٹرانسپورٹ چلانے کا جو حکومت سندھ سے مطالبہ کیا تھا آج حکومت سندھ کے ترمیان جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں لیکن عویس شاہ نے اس چیز کو جو ہے وہ مدر نظر رکھتے ہوئے کہ ایسو پیس جو ہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا تب جا کے جو ہے یہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ چلے گئے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسو پیس کیا ہوں گی ایسو پیس یہ حکومت سندھ کی جانب سے جو ہے وہ بیار کی گئی ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جتنے بھی مسافر ہوں گے انہوں نے ماسک پہنا ہوں گے سانیٹائزر جو ہے وہ یوز کرنا ہے اس کے علاوہ گلفز بھی پہنا ہوں گے اور جو ٹرانسپورٹر کے لیے جو ایسو پیس ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ جو اڈی ہوں گے بس ٹینڈ ہوں گے وہاں پہ سانیٹائزر کا ہونا ضروری ہے ماسک پہننے ہوئے عملہ بھی ضروری ہے اس کے علاوہ جو عملہ ہے اس کا اور مسافروں کے درمیان اگر کوئی بھی رابطہ ہوتا ہے وہ تین فٹ کے درمیان جو سماجی رابطہ ہوگا وہ تین فٹ یعنی کہ تین فٹ کے درمیان رابطہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو باقی مسافر بھی ہیں وہ بھی تین فٹ کے فاصلے کے ساتھ رہ کر جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں یہ ایس او پیس جو ہیں وہ جو ہے ٹرانسپورٹرز کے لیے ہیں اس کے علاوہ جیسے ہی جو روٹ کے لیے ہوگا یعنی کہ ایک جو سفر ہے وہ ختم ہوگا تو کراچی اٹے یا لاہود تک آنے کے لیے جو بھی بس یا کوئی بھی صرف سے جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گا یعنی کہ سنیٹائز کیا جائے گا اس بس کو مکمل طور پر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا سفر شروع ہوگا اور اس کے علاوہ اویس شاہ نے اس چیز کو مکمل طور پر وان کر دیا ہے ٹرانسپورٹرز کو اگر ان ایس او پیس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا تو بس کے خلاف یا ٹرانسپورٹر کے خلاف جو اس ایس او پیس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کریں گے ان کے خلاف قضبائی کریں گے اور ان کو باری برکم جرمانہ بھی ہوگا اور اگر بات کریں اب ٹرانسپورٹر کے حوالے سے ٹرانسپورٹر نے اس چیز کی یقین دھیانی کرائی ہے کہ ہم جو ایس او پیز یہ ہمیں دی گئی ہیں حکومت کی جانب سے حکومت سندھ کی جانب سے تو وہ ایسے پیز ہمارے لیے عام ہے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے بھی اور کروائیں گے بھی اگر کوئی شخص سے اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو ہم اپنے ٹرانسپورٹ کے ذریعے کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دیں گے تو لہٰذا اس چیز کی یقین دھیانی کروا دی گئی ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ چلے گی اور ایس او پیز کے ساتھ ہی چلے گی اب ہم بات کرتے ہیں سکول کے حوالے سے سکول کے حوالے سے ایک بہت بڑا اعلان یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ سکول جو ہیں وہ نہیں کھلیں گے اب کب تک نہیں کھلیں گے آپ جہاں تک آج بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ عام اور غمیت کے حامل جو ہیں ہمارے بچے ہیں اور بچوں کے لیے ہم ایسا خطرناک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں اپنے زنگی سے ہاتھ دو بیٹھیں تو اس حوالے سے انہوں نے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ جو سکول ہیں وہ پندرہ اگست کے لگ بگ جو ہیں وہ کھلیں گے یہ نیا اعلان آیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے ناظرین یہ آج کی دو خبریں تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گی کس طرح سے آپ پہ ڈیس سارٹیفکیٹ کے جو پیسے ہیں حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل سبکرائب کرنا پڑے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا پڑے گا تاکہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے کل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تاکہ مل سکے اسی کے ساتھ میں اپنے کیمرامین اید شام خان کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ نکبہ